نمسکار جی کیسے ہیں آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب خوش ہیں سوست ہیں مست ہیں اور جی آگے بھی خوش سوست اور مست رہیں گے ہس رہے ہیں دوسروں کو ہسا رہے ہیں اور جی بس میرا بھی کام ہوئی رہا ہے دیرے دیرے آج میں اس کمرے میں آگئی ہوں کل کی چند کی صفائی کی تھی کیونکہ جب تک پورے گھر کے اچھے صفائی نہیں ہوگی تب تک مجھے تسلی نہیں ملے گی اور جی بس اوپر سلے پہ اتنا گند بیٹھا ہوا تا بہت زیادہ اور یہ گندہ سا کپڑا لے دوسروں میں سفائی دیرے دیرے ہوئی جائے گی پوری گھر کی اب تو لگ بگ ہوئی گیا زیادہ تو کیچن کئی ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈبے ببے ہوتے ہیں ساپ سوپ کرنا ہوتا ہے ان کو سامان سموم نکال بکال کے ان کا تو ہوئی جاتا ہے اور جی بس لگ رہی ہوں میں اور یہ سارے فوٹو فریم وغیرہ ہیں جو وہ ساری ساپ کر دوں گی میں اور دھول مٹی تو پتہ ہی آپ کو تین مہینے میں ایسے دس پندرہ دن میں دس دن میں اوپر سے کری دیتی ہوں میں سلیب ساپ ڈیلی تو ہونی پاتا کیونکہ اوپر ہے وہ کرسی وغیرہ ٹیبل پہ کرسی وغیرہ رکھ کے تب کر پاتی ہوں میں اس کو اور جی بس اب جھاڑو لگا رہی ہوں اور یہ بیڈ سیٹ میں نے اتاری نہیں کیونکہ اوپر سے دھول مٹی گری تھی وہ گدوں پہ گریتی آکے اب میں جھاڑو وارو لگا کے تب ہی اتاروں گی اور یہ میں گھس گئی بیڈ کے نیچے یہ بیڈ اونچہ رکھا ہوا تو دو انٹیا جوڑی ہوئی یہ سیمنٹ سے اور میں اس میں کس کے نیچے گھس جاتی ہوں دکت تو ہوتی ہے پر اچھے سے صفائی ہو جاتی ہے تو من کو تسلی ملتی ہے اور جی بس گھس گئی ہوں میں اس کے نیچے سیر تھوڑا ہو جاتا ہے میرا آنک پر ٹچ پھر بھی میں کری لیتی ہوں کیونکہ جب تک اچھے سے گھر کی صفائی نہ ہو کمرے کی تب تک اپنے آپ کو بھی سفون نہیں ملتا اور جی جھاڑو باڑو لگ گئی تھی اور اب میں نے بیڈ سیٹ اتار لیے اور اس سے بیڈ ساپ کر دیا اور یہ گھڑے بھی کیونکہ گھڑوں پہ بھی گیری جاتا ہے تھوڑا بہت گند بیڈ سیٹ ہوتے ہوئے بھی اور یہ گھڑے بھی میں نے جھاڑ دیا تھے اور جھاڑ جھوڑ کے نیچے بیڈ پیڑ بھی اچھے سے ساپ کیا نیچے سے گھڑے اتار گیا میٹی میٹی نکلتی ہے پھر یہ ڈال دی میں نے بیڈ سیٹ اور پھر لوگا اور میں نے پہلے ہی ڈال دیئے تھے پھر جی بس رون کی صفائی ہو گئی اور پچھا رہتا ہے بس پچھا لگا رہی ہوں میں اور پھر سے گھس گئی اس کے نیچے کیونکہ جب تک جھاڑو لگ کے پچھا نہ لگی تب تک تو تسلیح ہوتی نہیں ہے اور یہ بیٹ گئی دونوں چنگو منگو یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں نہاں وہاں نہاں یہ کہاں ہی ابھی ابھی تو صبح ہی ہو رہی کیونکہ چھٹی ہوتی ہے اسکول کی تو بچے بھی آلس کر جاتے ہیں اسکول میں جب جاتے ہیں تب تو جلدی جلدی نہاں ہوں کے ریڈی ہو کے چلے جاتے ہیں پر چھٹی ٹائم میں تو پھر بھی آلس کرتے ہیں اب جب میں کام دھام کر کے اپنا سب نہ لاؤں گی ان کو اور جی بس ایسے کام کرتے کرتے ہو گئی تھی شام اور یہ گھومنے گئے تھے صبح شام گھومنے جاتے ہیں یہ باہر کو تھوڑا سڑک ہے تھوڑی باہر اور پاپا جی لیٹے ہوئے اور جی یہ بنا رہی ہوں میں جھاڑو سرسو کا جو پیڑ ہوتا ہے سکھا کے سے چھیت لیتے ہیں اس سے بنا رہی ہوں میں اس سے جھاڑو بہت اچھی لگتی ہے یہ دو سائیڈ سے بانت رہی ہوں میں کیونکہ ایک سائیڈ سے بانتے ہیں تو ٹہنیاں سی نکلتی رہتی ہے دو سائیڈ سے بانتے ہیں اچھی سے بہت اچھے جھاڑو لگتی ہے اس سے جو مارکٹ سے خرید کے لاتے ہم اس سے بھی نہیں لگتی سام کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ بچہ پارٹی کو بیٹھا دیا میں نے پیڑھا نہیں ممی کا پڑھوگی تین کر رہی ہے اور یہ لیٹے ہیں اور میں دودھ نکال رہی ہوں بس ایسی چکڑ لگا کہ تب نکال لیتے ہیں دودھ اور یہ نینہ باندھ لیتے ہیں اور جی دودھ میں نے نکال لیا ہے اور ممی بیٹھی ہے ان کے پاس پتے کر رہی ہے اور ادھر پاپا جی ممی گھاس کٹنے لگے اور میں دودھ کر رہی ہوں ان کے لئے حضرت دی والا اور ابھی تو بہت کام رہتا ہے شام کا اور جی بس آپ کمنٹ کر کے بتانا آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور جی خوش رہی ہے سوست رہی ہے مست رہی ہے اور اپنا دھیان رکھیں بائی بائی